سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس ایجازل احسن بھی مصطافی ہو گئے ہیں اس سے قبل تقریباً دو سے تین روز ہی ہوئے ہیں کہ جسٹس مظاہر نقوی نے بھی استفاہ دیا ہے اور صدر مملکت نے ان کا استفاہ منظور بھی کر لیا ہے اور اب یہ دوسرے سینئر جج جسٹس ایجازل احسن بھی مصطافی ہو گئے خبر آ رہی ہے بڑی خبر ہے جنیشری سے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس ایجازل احسن بھی اب اپنے اہدے سے مصطافی ہو گئے ہیں انہوں نے اپنا استفاد دے دیا ہے کل ہی اس حوالے سے بہت خبر گردش کر رہی تھی کہ کیا اس زمن میں کوئی اور مزید بھی ریزگنیشنز آ سکتے ہیں اور ایسے میں جسٹس مظاہر کے بعد اگر کوئی اتنے بڑے اہدے پر فائز ہو اور اس کا استفاد آیا ہو تو اس میں دوسرا نام اب سینئر جج جسٹس ایجازل احسن کا ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس ایجازل احسن اپنے اہدے سے مصطافی ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس ایجازل احسن نے بھی استفاد دے دیا ہے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس ایجازل احسن کی جانب سے بھی اب استفاد سامنے آ گیا ہے اسے قبل ہم نے دیکھا کہ جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے بھی استفاد دیا گیا جو کہ قبول بھی کر لیا گیا ہے اور اب دوسرے سینئر جج یعنی کہ سینئورٹی کے لحاظ سے جج جسٹس ایجازل احسن کو دکھا جائے تو یہ دوسرے نمبر کے سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس ایجازل احسن بھی مستعفی ہو گئے ہیں وجوہات اب تک نہیں سامنے آ سکیں اور نہ ہی یہ پتہ چل سکا ہے کہ استفعے میں ان کی جانب سے وجہ کیا لکھی گئی سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس ایجازل احسن نے استفعہ دے دیا ہے اسی پر بات کریں گے افضل جعوید ہمارے ساتھ موجود ہیں افضل جعوید آگاہ کیجئے گا استفعہ دیا کیا ہے کیا مطن ہے اس استفعے میں کیا وجوہات دی گئی ہیں استفعے کے آجی جی دیکھیں چونکہ سپریم جیجیشل جو کونسل احسن کی آج پروائی ہوئی تھی چیز جسٹس پاکستان اور سپریم جیجیشل کونسل کے سبراہ بھی ہیں جسٹس کازی فائدی تھا اور آج کی اس اہم تین اجلاعات میں جو ہے جسٹس اجازو لحسن وہ آئی بھی نہیں اور یہ بتایا گیا تھا کہ مسروفیت کی وجہ سے آج جیجیشل کونسل کے جلاس میں نہیں آئے جن کے جگہ جسٹس منصور علی شاہ نے جیجیشل کونسل کے جلاس میں شکر کی تھی لیکن اب زرائے نے اس بات کی قدری کر دی ہے کہ سپریم جیجیشل جیجیشل اجازو لحسن نے اپنے عوضے سے پیفہ دے دیا ہے اور اپنا پیفہ صدر مملکت عارف علیوی کو بجواہ دیا گیا ہے جسٹس اجازو لحسن جو ہے وہ سپریم گورڈ پاکستان کے تیسے مو سینئر جج ہیں جو جسٹس صدار تارک مسعود کے بعد سپریم گورڈ پاکستان کے تیسے سینئر سین جج ہے جنہوں نے اس سال اکتوبر میں سپریم گورڈ پاکستان کے نئے چیف جسٹس کے عوضے کا حل اٹھانا تھا لیکن چونکہ انہیں سخت تحفظات تھے سپریم جیجیشل کونسل کی کروائی کے حوالے سے اور خاص طور پر جو ان کے جو فیلو کلیک کے جسٹس ریٹائر مزائلی اکبر نقبی جن کے حوالے سے انہوں نے با رہا چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی پاکستان سے بھی سلا کی تھی کہ ان معاملات کے حوالے سے جو طریقے سے جسٹس سپریم جیجیشل کونسل کی کروائی کو آگے بڑھا جا رہا ہے اس پر نظر احسانی کی جائے اور اس طریقے سے ایک جج کے خلاف جو ہے کروائی کو آگے نہ بڑھا جائے تاہم ان کے ان تمام تحفظات کو جو ہے چیف جسٹس پاکستان قاضی پاکستان نے جو ہے وہ نظر انداز کر دیا تھا اور ان تمام تحفظات کے ہوتے ہوئے جو ہے آج کے روز بھی جو جرائے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے سپریم جیجیشل کونسل کی جو اجلاسی کروائی ہے اس میں جو ہے تجاجن شرکت نہیں کی اور ان تمام معاملات پر جب سپریم جیجیشل کونسل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اس حوالے سے سپریم جیجیشل کونسل بنایا گیا اس سے بھی وہ الگ ہو گئے تھے اور پھر سخت تحفظات انہوں نے کا اظہار بھی کیا تھا مظاہر نقوی کے خلاف تمام تر جو انکوائری ہو رہی تھی اس کے اوپر بھی جی بھرکل میں اس سے پہلے بھی جو جازل ایسن نے جو ہے اپنے خطوط کے ذریعے جو ہے چیس جسٹس پاکستان اور سپریم جیجیشل کونسل کے تمام ممبران کو اپنے تحفظات سے بھی اگاہ کیا تھا کہ اس طریقے سے ایک سٹنگ سرونگ جیج کے حوالے سے آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے جسٹس ایجازل ایسن کے حوالے سے بتائیے گا کیا یہ سیکنڈ مول سینئر تھے یا تھرڈ نمبر پر تھے دیکھیں سنیارٹی کے حوالے سے اس وقت چیف جسٹس پاکستان قاضی فال ایسا کے بعد جو ہے سب سے مول سینئر جج جو تھے جسٹس صدار تاریخ مسہو تھے اور اس کے بعد جسٹس ایجازل ایسن کا نمبر آتا تھا اور جسٹس ایجازل ایسن جو ہے جو سپریم گورڈ پریکٹس اور پوسیجر ایک کے تحت جو تین نکنی کمیٹی بنائے گی تھی جو ایک سو چلاثی تری کے تحت جو ہے تمام مقدمات کے حوالے سے بنچز کی تشکیل اور کیسز کو سمات فکر کرنے کے حوالے سے معاملات کو میں شامل تھی تو اس میں بھی وہ شامل تھے تو انہوں نے اس سال اکتوبر میں جب جسٹس قاضی فائزی صاحب نے اپنے مدد مکمل کے کے ریٹائر ہو جانا تھا تو انہوں نے پاکستان کے نئے چیز جسٹس کے عدے کے حیثیت سے حل پٹھانا تھا لیکن چونکہ جسٹس کے درمیان گروپنگ پہلے سے ہی تھی اور ان تمام معاملات خاص وقت پر جسٹس مزاہر لی اکبر نکوی کے معاملات پر جس طریقے سے تیزی سے سپریم جوڈیشل کانسل میں کاروائی کو آگے بڑھایا جا رہا تھا اس تمام تحفظات کے حوالے اچھا افصل جب یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جسٹس مزاہر نکوی کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کانسل میں کاروائی جاری تھی اس پر مطلب ان کی جانب سے بہت سے تحفظات تھے ان کو اور آج کے بینچ میں یہ بیٹھے بھی نہیں تھے اور جب سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی شروع ہوئی تھی یہ بتائیے گا اب ان کا استفعہ سامنے آئے ہیں کیا اس میں یہی وجوہات درج ہیں اور صدر مملکت کو بھیجوا دیا گیا ہے کیا چاہ موگویاں سن رہے ایڈ گیر کیا یہ منظور کیا جائے گا دیکھیں انتہائی اس وقت پاکستان کی آلہ ترین جیڈیشلی کے حوالے سے ایک بھرانی تھی جو صورتحال ہم اب دیکھ رہے ہیں جیسے 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 گزشتہ روز جس طریقے سے جس طرح مزاہر لیے اکبر نکوی نے استفعہ دیا ان کا استفعہ منظور کر لیا گیا اور اب سپریم بورک کے جو دوسرے محسین ہیں جس طرح جائیں جس طرح اجازل ایسن کے جانے سے بھی استفعہ آ گیا ہے تو معاملات جو ہے انتہائی تیجیت کی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یقینی طور پر جو صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے خاص طور پاکستان کی آلہ جوڈیشلی کے حوالے سے وہ بھی کھل کر آپ سامنے آ رہے کس طریقے سے سپریم گوڑا پاکستان میں جو ججیس سہیوان ہے وہ گروپنگ کا شکار ہے اور جس طریقے سے پوسیڈنگ کو چیف جس پاکستان قاضی فائزیسہ جو سپریم جیشل کونسل کے سبراہ ہیں آج کی دن بھی جب ایٹارنی جنرل اور پاکستان نے باہر آئی اس جزا کی کہ چونکہ جسٹس سکرائی مضالی اکبر نکوی جو ہے اپنے عوضے سے مصطافی ہو گئے ہیں صدر پاکستان نے ان کا عوضہ بھی مجھو ہے منظور کا لیا ہے تو ان معاملات کو یہاں ہی ختم کر دیا جائے لیکن چیف جس پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کی سٹاک کا معاملہ ہے سپریم کورٹ کی عذر کا معاملہ ہے تو ان معاملات تو ہم ایسے ادھورا نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو انہوں نے ایک نوٹس جاری کیا نہ صرف جسٹس سکرائی مضالی اکبر نکوی بلکہ ان کے وقلہ کو بھی نوٹس جاری کیا کہ کل وہ صبح ساڑھے گیارہ بجے ایک دفعہ موقع دیا گیا کہ وہ پیش ہوں تاکہ ان تمام معاملات کے حوالے سے پسید کو آگے بڑھا جائے اب چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے میمبر بھی رہے ہیں جس پر جازو لیسن تو اب دیکھنا ہی ہوگا جیسے ہی ان کا صیفہ آگیا ہے کل کے دن آیا سپریم جوڈیشل کونسل کی کروائی ہوگی یا نہیں ہوگی ان معاملات کے حوالے سے بھی جائزہ لینا پڑے گا ٹھیک ہے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ سینئر موز جد صاحب کے انڈر کون سے ایسے اہم اور بڑے کیسز آ رہے تھے کہ جس میں اب اس اسطحے کے بعد سمجھا جا سکتا ہے کہ سارٹ آف ایک گیپ آ جائے گا ان کیسز کے فالو کرنے میں جی دیکھیں جسیس اجازو لیسن جو ہے سپریم جوڑو پاکستان کی جو عدالت نمبر تین ہے ان کو ہیڈ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے دیگر جو فیلو ججز ہیں تین رکوی ججز پر مشتمل جو بینچ کی صبرہی وہ کرتے ہیں اور مختلف سیول نویت کے قانونی نویت کے اور سروس میٹرز کے جو مقادمات ہیں ان کی عدالت کو ریفر کیے جاتے رہے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ تمام مقادمات بھی جو ہیں اب التوا کا شکار ہو جائیں گے چونکہ اب جسیس اجازو لیسن اپنے عوضے سے مصرفی ہو چکے ہیں انہوں نے اپنا جو صدر پاکستان کو بجوا دیا گیا ہے تو بینچوں کی تشکیر فرمیشن کے حوالے سے بھی ایک بڑا سوال اٹھ جائے گا کیونکہ وہ سپریم گورٹ کی پریکٹیس پرسیزر کمیٹی ہے ان کے بھی رکنے ہیں تو یہ بہت سارے سوالات جو ہیں آئینی نکار جو ہیں اب ان کے صیفے سے اٹھ جائیں گے اب دیکھنا ہی ہوگا ان تمام صورتحال کا جو سامنا ہے چیف جسیس پاکستان کازی فائزیسہ کس طریقے سے کریں گے آنے والی دنوں میں انہیں کن چیلنجز کا اور سامنا کرنا بھی بلکل افضل جاوید ہمارے ساتھ رہے گا سینئر کم با سینچوکا